السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیوب کے چینل گارٹو لیننگ انگلیش آپ کے خیر مقدم ہیں میں ہوں محمد شاہد الدین ایک زبردست ویڈیو کے ساتھ دوستو آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں انگلیش ریڈنگ اینڈ ٹرانسلیشن یعنی انگلیش پڑھنا اور ترجمہ کرنا کیسے سیکھے کا اگلا حصہ لے کر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سٹیڈیز ان اسلام نامی اسلامی کتاب کو پڑھنا شروع کیا تھا جس کے کئی چیپٹرز کا ترجمہ پچھلے ویڈیوز میں ہو چکا ہے اس سلسلے کا یہ بارہوہ پارٹ ہے یعنی کہ بارہوہ حصہ ہے پچھلے دو پارٹس میں دو حصوں میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے بات ہوئی یعنی سیرت النبی کے تعلق سے یہ اسی کا تیسرا اور آخری حصہ ہے نیز آسانی کے لیے اخیر میں ہر سبق کا ترجمہ اور الفاظ و معنی بھی بتا دیے جائیں گے آپ سکین شوٹ لے سکتے ہیں اور اس کو یاد کر سکتے ہیں اور اس سے مدد لے سکتے ہیں تو یہ بھی ویڈیو بہت مفید ہونے والی ہے اور آپ پڑھنے اور ترجمہ کرنے کے تعلق سے بہت کچھ سیکھنے والے ہیں نیز اطلاعن عرض ہے کہ آپ سے مسلسل ویڈیوز اپلوڈ کیے جائیں گے انشاءاللہ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے دیکھتے ہیں ہیڈنگ ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ 3 تیسرا ایک دو تین تیسرا لکھا ہوا ہے چکے اس سے پہلے دعا چکے ہیں محمد صلی اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ کا مطلب نبی پروفیٹ محمد's days in the desert were his happiest days سب سے پہلے ہے پروفیٹ محمد's days نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دن یعنی ایام محمد's days یہاں اضافت ہے کاکے کی کا معنی ہوگا یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دن یا ایام in the desert in the desert یعنی سہرہ میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہرہ کے ایام دن کیا تھے were his happiest day تو happy کے معنی جو ہے مطلب خوشی کا دن happiest کا مطلب بہت زیادہ خوشی کا دن تو happiest day ملا کر کے ہو جائے گا happiest day is بہت زیادہ خوشگوار دن یا بہت زیادہ خوشی کا دن تو پورا ترجمہ ہو جائے گا کہ محمد یہاں سے کریں گے کہ سہرہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام یا دن بہت ہی خوشی کے تھے یا سب سے زیادہ خوشگوار تھے سہرہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام یا اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سہرہ کے ایام سہرہ کے دن بہت ہی خوشگوار تھے یا سب سے زیادہ خوشی کے تھے آگے ہے at the age of five or so he was returned to his mother Amina at the age of at the age of کا مطلب عمر میں کسی کی عمر بتانی ہو کہ اتنی عمر میں تو at the age کا استعمال ہوتا ہے at the age of five or so تو five کا مطلب تو پانچ ہوتا ہے اور سو کا مطلب تقریبا تقریبا ہوتا ہے تو ہو جائے گا کہ تقریبا تقریبا پانچ سال کی عمر میں یا صرف ایسے کہہ سکتے ہیں کہ لگ بھگ پانچ سال کی عمر میں کیا ہوا he was returned return کے معنی واپس ہونا تو he was returned وہ واپس ہو گئے یا واپس کر دئیے گئے to his mother Amina اپنی والدہ کے پاس تو پورا ترجمہ ہو جائے گا کہ تقریبا پانچ سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس واپس بھیج دیا گیا یا ہم اس کو سیدھا بھی کر سکتے ہیں یہ پانچ سال تقریبا پانچ سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ Amina کے پاس واپس آ گئے آگے ہیں but before the end of the year she died too but کا مطلب لیکن ہے before before کا مطلب پہلے the end of کسی چیز کے اختتام پر یا پورے ہونے پر تو end of the year سال کے پورے ہونے یا مکمل ہونے یا ختم ہونے سے پہلے لیکن سال کے پورا ہونے سے پہلے یا ختم ہونے سے پہلے ہی she died die کے معنی انتقال کرنا اور died second form ہے یعنی انتقال کر گئی two کا مطلب بھی تو ہو جائے گا تو وہ بھی انتقال کر گئی اب ہو جائے گا لیکن سال کے ختم ہونے سے پہلے ہی وہ بھی انتقال کر گئی یعنی آپ کی والدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was six years old then تو then یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was six years old یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھے سال کے تھے then کے معنی تب یا اس وقت تو اب تب کا ترجمہ شروع میں ہی کر لیں گے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھے سال کے تھے یا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھے سال تھی آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پورا کر لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم had lost his father and mother too محمد صلی اللہ علیہ وسلم had lost یہ loose کا یہاں پر third form ہے lose کا مطلب ہوتا ہے محروم ہو جانا بھی کہہ سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محروم ہو چکے تھے کس سے یا فیر کہہ سکتے ہیں کھو چکے تھے his father اپنے والد کو and mother too تو کے معنی بھی ہوتا ہے تو اپنے والد اور اپنی والدہ کو بھی یعنی دونوں کو کھو چکے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین سے محروم ہو چکے تھے یا کھو چکے تھے اب کیا ہوا he was an orphan he was an orphan often کا مطلب ہوتا ہے یتیم تو he was an orphan آپ یتیم ہو گئے تھے جائے اس حبات ہے جن کے والد اور والدہ دونوں نہ ہوتا یتیم ہو جاتے ہیں تو آپ یتیم ہو گئے تھے he was therefore cured for now by his grandfather عبد المطلب تو therefore کا ترجمہ ہوتا ہے اس لیے لہٰذا تو یہ بیچ میں آیا ہے لیکن اس کا ترجمہ ہم شروع میں ہی کریں گے لہٰذا he was آپ صلی اللہ علیہ وسلم cured یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کیا گیا کیا کے معنی خیال کرنا دیکھ بھال کرنا تربیت کرنا نگرانی کرنا پرورش کرنا بہت سارے معنی آتا ہے تو کیا فور تو یہاں ہو جائے گا he was cured آپ کی پرورش کی گئی یا آپ کو کسی کی پرورش میں دے دیا گیا کس کی فور ناؤ اب سے یعنی آپ کے بعد سے تو ہو جائے گا اسی لیے یا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بعد سے یا اس وقت کے بعد سے تربیت میں یا پرورش میں دے دیا گیا کس کی پرورش میں بائی ہیز گرانڈ فادر عبد المطلب اس کے دادا حضرت عبد المطلب تو اب پورا درجمہ ہو جائے گا کہ اسی لیے اس وقت سے اس لیے پورنا اس وقت سے انہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا بائی ہیز گرانڈ فادر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی پرورش میں دے دیا گیا پرورش میں دے دیا گیا یا وہ خیال کرنے لگے تو اس وقت لہٰذا اس کے بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے پرورش میں یا زیر پرورش دے دیا گیا یا آپ آ گئے ایسا بھی کہہ سکتے ہیں بٹ ہی آلسو پاسٹ اوے ٹو یورس لیٹر بٹ ہی آلسو پاسٹ پاسٹ کا مطلب پاسٹ اوے کا مطلب گزر جانا وفات پا جانا تو یہاں ہو جائے گا بٹ ہی آلسو لیکن وہ بھی پاسٹ اوے گزر گئے انتقال فرما گئے ٹو یورس لیٹر دو سال دو سال کے بعد تو ہو جائے گا لیکن وہ بھی دو سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے یا انتقال فرما گئے اب کیا ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم was then put in the care of his uncle ابو تالی اس کے بعد یہاں دیکھیں دین آیا ہے دین کا ترجمہ پھر ہوتا ہے یا اس کے بعد ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم شروع میں ہی کریں گے یہ رہتا ہے کہیں بھی لیکن اس کا ترجمہ شروع میں کرے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم put پوٹ کیا معنی رکھنا کہیں ڈالنا تو پوٹ رکھ دیئے گئے in the care of his uncle uncle یعنی کے چچا ابو تالیب آپ کے چچا ابو تالیب کی پرورش میں care of نگرانی میں یا کفالت میں یا پرورش میں کہہ سکتے ہیں تو پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو تالیب کی پرورش میں ڈال دیئے گئے یا جہاں ان کی پرورش میں آپ کو رکھ دیا گیا یعنی ان کی پرورش میں آ گئے ابو تالیب was not a rich man تو rich man کا مطلب ہوتا ہے کوئی امیر آدمی تو ہو جائے گا ابو تالیب کوئی امیر آدمی نہیں تھے کوئی امیر انسان نہیں تھے he had children to feed and he had to walk hard he had children یعنی آپ کے ان کے پاس بچے تھے he had children ان کے بچے تھے to feed کھلانے پلانے کے یعنی جن کو انہیں کھلانا پڑتا تھا تو ان کے پاس بچے تھے جنہیں انہیں کھلانا پڑتا تھا یعنی ان کے لیے روزی روٹی کمانی پڑتی تھی and he had to walk hard walk hard کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا جو ہے تو ہو جائے گا he had children to feed ان کے پاس کھلانے پلانے کے لیے بچے تھے اور انہیں محنت کرنی پڑتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم also worked hard محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی محنت کرتے تھے یہ سارے past میں ترجمہ ہو جائے گا past definite اور یہ بھی جو ہے نا past کہیں ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم also worked hard محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی محنت کرتے تھے he looked after his animals look after کا مطلب نگرانی کرنا دیکھ ریکھ کرنا his animals یعنی ابو طالب کے جانوروں کو ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانوروں کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے نگرانی کیا کرتے تھے while chaining sheep he would look at the sky the setting of the sun and the twinkling of the stars تو یہاں ہو جائے گا ten sheep کا مطلب ہوتا ہے بکری چرانا ten کے ساتھ sheep لگے تو بکری چرانا کمانا ہوتا ہے while کا مطلب کے دوران یا جب بھی ہمیں کرتے ہوئے ترجمہ کرنا ہو تو while لاتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے Sunset دیکھا کرتے تھے کے بارے میں ان کے بارے میں وہ سورج کے غروب ہونے اور ستانوں کے چمکنے کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں گہرائی سے سوچا کرتے تھے غور و فکری کیا کرتے تھے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم was quite different from others around him آپ صلی اللہ علیہ وسلم quite different quite کا مطلب بالکل different کا مطلب الگ تو بالکل الگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کس سے الگ تھے from others دوسرے سے وہ دوسرے کون تھے around him جو آس پاس دوسرے لوگ تھے دوسرے بچے تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھے وہ جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آس پاس کے دیگر لوگوں سے یا دیگر سے بالکل الگ تھے he spoke only when necessary تو جائے گا he spoke یہ بھی second فارم speak spoken کہ وہ بولا کرتے تھے بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم only صرف when necessary اس وقت جب ضرورت ہوتی تو پورا کیا ہو جائے گا necessary کا مانا ضرورت when necessary مطلب جب ضرورت ہو جب حاجت ہو تو ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ضرورت ہی گفتگو فرمایا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ضرورت ہی گفتگو فرمایا کرتے تھے تو چلی آپ پورا ترجمہ ایک ساتھ کر کے آپ کو یہاں بتا دیتے ہیں پورا ترجمہ ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم part 3 محمد صلی اللہ علیہ وسلم مربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا حصہ سہرہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام بہت ہی خوشگوار تھے یہ سب سے زیادہ خوشی کے ایام تھے تقریباً پاس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمینہ کے پاس واپس چلے گئے یا واپس بھیج دئیے گئے لیکن سال کے مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بھی انتقال کر گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چھ سال کے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد اور والدہ کو بھی کھو چکے تھے یا والدین سے بھی محروم ہو چکے تھے آپ یتیم ہو گئے تھے لہٰذا اب سے آپ اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں آ گئے لیکن دو سال بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی زیری پرورش آ گئے ابو طالب کوئی امیر آدمی نہیں تھے ان کے بچے تھے جن کی روزی روٹی کا انہیں انتظام کرنا ہوتا تھا یعنی انہیں کھلانا پھلانا پڑتا تھا اور محنت کرنی پڑتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی محنت کرتے تھے آپ ان کے جانوروں کی نگرانی کیا کرتے تھے بکری چراتے ہوئے آپ آسمان میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے اور ستاروں کو ٹمٹیماتے ہوئے دیکھا کرتے تھے آپ ان کے بارے میں گہرائی سے سوچا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آس پاس کے دگر لوگوں سے بلکل الگ تھے آپ بوقت ضرورت ہی گفتگو فرمایا کرتے تھے یہ پورا ترجمہ ہے اس کا آگے جو ہے سکرین پر ان کے جو الفاظ و معانی الفاظ ہیں ان کے معانی دیے جا رہے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں سکرین پر آپ کا سامنے آ رہا ہوگا اور اس کا ان سب کا سکرین شوٹ لے کر کے اچھے سے ترجمہ کرنے کی مش کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں اسکرین پر آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ